ہاں اگر کوئی کہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ مقام ہے سیدن علی رضی اللہ عنہ کا ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اس کے جو دلائل ہیں بودے دلائل ان کا رد کریں گے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے کیوں یہ کتاب و سنت کا فیصلہ ہے یہ صحابہ کا اجمائی فیصلہ ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ صحابہ میں سے سب سے افضل اور عالی کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی طرح اگر کوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ازواج متحرات سے افضل اور عالی قرار دینے کی کوشش کرے یہ بات سننے کی ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے لوگوں نے گڑ مڑ کر دیا ہے اہلِ بہت سے محبت کے نام پر ہم بھی محبت کرتے ہیں قرآن نے کہا ہے سورہ احضاب میں یا نساء النبی لستنک آہد من النساء نبی کی بیویو تم درجے اور مقام میں اور شان میں اتنی بلند ہو کہ دنیا کی کوئی عورت تمہارے مقابلے میں آ سکتی تمہاری شان بلند ہے دنیا کی ہر عورت سے سمجھ گئے کہ نہیں یا نساء النبی نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہمارا یہی جرم ہے نا وہ کہتے ہیں تم نبی کی بیٹی کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے لی اس لئے تم کہتے ہیں اور یہ ازواج متحرات کا مقام زیادہ ہے یہ تو قرآن نے کہا ہے قرآن نے کہا ہے ہم نے مان لیا ہے باقی جہاں تا سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے بتائیں کتاب و سنت میں ثابت کون سی فضیلت ہے جس کا ہم نے انکار کی سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہم نے مان لیا حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمان نبوی ہوا سیدہ شباب اہل الجنہ ہم نے مان لیا جو جو فضیلت آئی ہے ہم اس کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جب ہم عمومی بات کرتے ہیں اس میں اہل بیعت بھی شامل ہوتے ہیں اور آپ نے اس تصور کو روافظ کی نقل میں بعض سنیوں نے بھی الجھا دیا ہے دھندلہ کر دیا ہے کیا اہل بیعت صرف چار افراد کا نام ہے اہل بیعت صرف چار افراد کا نام ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بس یہ چار ہیں اہل بیعت یہ کوئی اور بھی ہیں بتائیں جب آپ کے سامنے اہل بیعت کا نام لیا رہتا تو آپ کے ذہن میں فوراں کیا آتا ہے یہی آتا ہے اس لیے کہ سارا تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے روافظ نے چال ایسی چلی ہے بعض سنیوں کو بھی انہوں نے خرید لیا ہے اپنے ایجنٹ بنا لیا ہے اور وہ پھر لوگوں میں ایسی افراد تفریح پھیلاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں حالانکہ قرآن نے اہل بیعت نبی کی ازواج متحرات کو کہا ہے سورہ احزاب میں یہی آیت یا نساء النبی لستن کا حد من النساء اس سے آگے اگلی آیت اے نبی کے اہل بیعت اللہ تمہیں گناہوں سے پاک رکھنا چاہتا ہے تمہارا کردار اجلہ رکھنا چاہتا ہے اللہ رب بلے یہ تو ازواج متحرات کو فرمایا قرآن نے اہل بیعت ازواج متحرات کو کہا ہے یہ جو کہتے ہیں تم اہل بیعت کے دشمن ہو تم اہل بیعت کی گستاخیاں کرتے ہو ہم تمہیں اہل بیعت کی گستاخیاں تمہارے پیٹوں سے نکال نکال کر دکھائیں یہ کہتے ہیں بتائیں ہم نے نبی کی کس زوجہ محترمہ کی گستاخی اور پھر یہ جو چار افراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتدار ایک چچا زاد ہیں اور داماد ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ دوسری بیٹی ہیں لختے جگر ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ باقی دو نواسے ہیں حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ رب العزت سے دعا کی اللہم ہا اولائی اہل بیعت اے اللہ انہیں میرے اہل بیعت میں شامل کر دے تو اللہ نے شامل کر دیا ہم نے نبی کی دعا کے نتیجے میں ان کے اہل بیعت میں شامل ہونے کو بھی تسلیم کیا ان کو بھی اہل بیعت میں شامل کر لیا